ہلو مائی یوٹی فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنیاو سوشیہن کی بازو پر زور لگاتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہاں ہی وہ اس کو مالکر کہتی ہے کہ تم نے کتنے زور سے کیا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ اب بھی درد ہو رہا ہے تم چیک کر کے دیکھو تمہارا درد جا چکا ہوگا تو جیسی وہ چیک کرتی ہے تو اس کو درد نہیں ہوتا تو وہ کہتی کہ ہاں درد تو جا چکا ہے تب ہی پھر وہ سے کہتا ہے کہ سوری اس وقت میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا لیکن جنہوں نے تمہیں نقصان پہ جانے کی کوشش کیے میں انہیں آسانی سے جانے نہیں دوں گا تب ہی پھر وہ اس سے باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ مجھے یہ تو بتاؤ تم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا تھا ان دنوں تب ہی وہ کہتے کہ نہیں میں نے تو کسی کو نہیں پریشان کیا ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے تو وہ لوگ کچھ جیلس ہو سکتے ہیں مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ جنیاو سوشیان کے کان پہ ہاتھ لگاتا ہے تب ہی پھر وہ تھوڑا ڈر جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس کے قریب بڑھتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسری کو پھر سے کسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب جیسی لوگ کس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی جنیاو کا میڈ آکے کہتا ہے تب ہی یہ دونوں سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ کہتا ہے جنرل تو وہ کہتا ہے کہو تب ہی پھر وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیدی ہیں وہ لوگ اپنا موہ نہیں کھول رہے اور ان میں سے ایک نے تو سوسائٹ بھی کر لیا ہے وہاں پر ہی جنرل کہتے ہیں کہ ہم یہ کیس ایسا لگ رہا ہے کہ بزنس سے ریلیونٹ نہیں ہے کچھ اور ہی ماملہ ہے تب ہی پھر جنیاو اور سوشیان چاہ رہے ہوتے کہ وہ میٹ وہاں سے چلا جائے تو وہ میٹ کی تب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی تب غور سے دیکھتا ہے پھر اپنی طرف دیکھتا ہے اور وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ جنیاو سوشیان کو حق کر لیتے ہیں تو وہاں پر ہی میٹ سوچ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ جنیاو گیتا ہے سوشیان سے کہ تمہیں اب ریسٹ کرنا چاہیے تم اب باہر مت نکلنا اور میں تمہارے لیے کوئی سوپے بنواتا ہوں جس سے تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں تب ہی پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اب وہ جیسے اٹھ کے جانے لگتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ سوشیہان اس کو بازو سے پکڑ لیتی ہے تب ہی وہ ملک اس کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور وہاں وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتی ہے اور اسے اپنے قریب کھینچتی ہے تو وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں یہ دونوں انٹیوینٹ ہونے لگ جاتے ہیں اب جنگریاؤ باہر آتا ہے تو جنگریاؤ اس کو جیسی دیکھتی ہے تو کہتی ہے جنگریاؤ برادر مجھے پتہ لگا ہے کہ سوشیہان کو چوٹ لگی ہے تمہیں اس کے لئے سوپ بنا کر لائیں تب ہی جنگریاؤ اس کو کہتا ہے کہ اس بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا اور وہ خاموش ہو جاتے اور اس کی میٹ کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ خبر تو ہر جگہ پھیل گئی ہے کہ ریسٹورنٹ میں گندہ کھانا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک بندے نے ہنگامہ کیا تھا اور اس کو پکڑ کے آپ کو وہ نہیں جیل بھی کر دیا اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں تب ہی پھر جنگریاؤ جنگریاؤ کتب دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی پربا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے تم ہو کے نہیں تم اگر یہ کر بھی رہی ہو تو تمہیں رک جانا چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بائیف کو اس سے اب کوئی نوکسان پہنچائے تب ہی پھر وہ اس کتب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہاری نظر میں میں اتنی زیادہ مجرم ہوں اور وہاں اس کی میٹ کہنے لگ چاہتی ہے کہ آپ یہ کس طرح سے میڈم پہ الزام لگا سکتے ہیں جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پینینا ہی آپ کے پاس ثبوت ہے تب ہی وہ اس کو گھرنے لگ چاہتے ہیں اور وہاں پر ہی چنگریاؤ کہتی ہے کہ ہم نے بہت سال ایک ساتھ گزارے ہیں کیا تم ہمارا پیار ایک دم سے بھول گئے ہو تب ہی پھر جنگریاؤ سے کہتا ہے کہ اب ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ منشن بھی تمہارے لئے اب سوٹ نہیں کرتا تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تب ہی پھر وہ چلانے لگ چاہتی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو جنگریاؤ برادر آپ میرے ساتھ اپنے روٹ کیسے ہو سکتے ہو مجھے پتا ہے کہ اب آپ کے دل میں صرف وہی وہ ہے لیکن میں صرف یہاں پر رہ کر آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ میری اتنی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں اپنی زندگی میں نہیں رہ سکتی اور آپ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں مرنے جا رہی ہوں اور وہ جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی جنگیاؤ اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے میری ہیلپ کی تھی اور وہاں پر یہ وہ دلی دل میں پلاننگ کرنے لگ چاہتی ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ پرنسز جنگریاؤ کو کہتی ہے کہ سب کچھ پلان کے مطابق میں نے کر دیا ہے فکس تو اس میں تم لوگ بلکل بھی گربر مت کرنا تب ہی پھر وہاں پر جنگریاؤ کہتی ہے اوکے پرنسز اور من ہی من میں خوش ہو رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے کچھ پلاننگ کی ہوتی ہے اب دکھاتی ہیں کہ ساری شو فیملی جنگریاؤ کی گرنڈ مدر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ وزٹ کرنے سے پہلے ان کا سرونٹ یہی سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ گرنڈ مدر تین وقت کا کھانا کھاتی ہے اور جنرل کی وائف ان کے لیے کوک کریں گی تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تب ہی پھر وہ سرونٹ آتا ہے میسز شو کے پاس اور انہیں کہتا ہے آپ اندر جا سکتی ہیں سوشیہان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس کی تب دیکھتی ہے تو اسے بتاتا ہے کہ میں وہ ہر ٹائم سے اپنی گرنڈ مدر سے ملنے کے لیے نہیں آیا لیکن آج میں تمہاری ساتھ انہیں وزٹ کروں گا تب ہی وہ کہتی ہے اوکے اور وہاں پر ہی جنگریاؤ ان دونوں کو دیکھ کر چیلس ہونے لگتی ہے آپ دکھاتے ہیں کہ سوشیہان کچن میں ہوتی ہے اور وہ مزے مزے کی ڈشز بنا رہی ہوتی ہے تو جیسی وہ ڈشز بناتی جاتی ہے وہ گرنڈ مدر کو ٹیسٹ بھی کراتی ہے اور وہ بہت مزے لے لے کے کھا رہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں ڈشز پسند آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سوشیہان جنگریاؤ کی تب دیکھتی ہے اور وہ بھی اس سے امپریس ہو رہا ہوتا ہے اب اسی طرح وہ دو سے تین بار کھانا بنا کر ان کو کھلاتی ہے اور انہیں وہ ڈشز بہت زیادہ پسند آتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہو رہی ہوتی ہیں اب دیکھاتے ہیں کہ سوشیہان کے فادر کے پاس ان کا میٹ بھاگ کے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سوشیہان سے لوگ بہت امپریس ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سوشیہان آج پرنسز ڈائگر کے پاس گئی ہے ان کے لیے کوکنگ وغیرہ کرنے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پرنسز ڈائگر اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہے اب سوشیان کے فادر تھوڑا لالچی ٹائپ ہوتے جیسی وہ پرنسز ڈرائگر کا نام سکتے ہیں تو وہ ہیپی ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ شو فیملی کی ڈاٹر اس طرح سے لوگوں کو امپریس کر رہی ہیں اب دکھاتے ہیں کہ نیکس گی سوشیان اور ینگنگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ شو گزر رہی ہوتی ہے تو جیسی یہ دونوں اس کو دیکھتی ہیں تو یہ لوگ زوزو سے بات کرنے لگ جاتی ہے یہ جنڈری کی تھی خوبصورت ہے اور ینگنگ کہتی ہے کہ آپ نے سلور نہیں گولڈ زیادہ سوٹ کرتے ہیں وہاں پر یہ شو آ کر لڑنے لگ جاتی ہے کہ سوشیان تمہاری یہ جرت کہ تم جنڈری سیلیکٹ کرو اور ویسے بھی تمہیں جنڈری کی پہچان تو ہے نہیں اب وہ جنڈری دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ سوشیان کہتی ہے کہ ینگنگ جس طرح کا ہمارا سٹیٹس ہے ہمیں یہاں سے کچھ لینا بھی نہیں چاہیے چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں وہاں پر یہ شو کہتی ہے کہ اچھا سوشیان تمہاری اتنی جرت ہوگے کہ تم مجھے تانہ دو تب ہی وہ اپنے گارڈز کو کہتی ہے کہ اس کو مارو تب ہی پھر وہ ان کو روک کر کہتی ہے کہ تمہوں کو نہیں بتا میں پرنسز ہوں وہاں پر یہ شو مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس طرح سے پرنسز بننے کی ایکٹنگ مت کرو ویسے بھی اس دن تمہیں پرنسز نہیں بچائے تھا آتوں میں کون بچا پائے گا تب ہی پھر سے وہ اپنے گارڈز کو کہتی ہے کہ ان کو مارو تب ہی پھر وہاں پر یہ سوشیان ان کو روکتی ہے اور وہاں پر یہ پبلک میں جتنے لوگ کھڑے ہو کر ان کا تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سے کوئنس ہے میں یہ تم سب کو دینا چاہتی ہوں اگر تم لوگ اس کو مارو گے اس کی خوب پٹائی لگاؤ گے تو یہ سارے پیسے میں تم لوگوں میں بانڈ دوں گی تب ہی وہ لوگ لالچی ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو مارنے لگ جاتے ہیں اب زوزو سے پٹائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کہتی ہے کہ اچھا کیا آج آپ نے اس کو صحیح سبق سکھائیں دس سال سے یہ ہمیں پریشان ہی کر رہی تھی تب ہی جیسے اس کی پٹائی ہو رہی تھی وہ چلا رہی ہوتی تو اچانک سے سوشیان کے فادر پیچھے سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کی ایسی جرت ہوئی جو شو فیملی کی بیٹی کو اس طرح سے مارے اب جیسے ہی سوشیان پیچھے مڑتی ہے تو اس کے فادر ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ سوشیان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تم اور وہاں پر ہی وہ اس کی خوش آمد کرنے لگ چاہتے ہیں ادھر سے شو کہتی ہے کہ فادر اس نے دیکھو میرا کیا حال کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی وہاں پر ہی اس کے فادر سوشیان کو ہی ڈاننے لگتے ہیں کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تم ہمیشہ سے اس کو پریشان کرتے آئے میں نے تمہاری حرکرتیں برداشت کیا لیکن اب تم نے اس کو پریشان کیا تو میں تمہاری ٹانگیں کٹ دوں گا تمہیں نہیں پتا کہ سوشیان بڑی پرنسز بن گیا اور پرنسز ڈائگر بھی اس کو پسند کری تمہیں اب یہ سب چیزیں نہیں کرنے چاہیے اور وہاں پر یہ سوشیان سب کچھ سمجھ رہی ہوتے کیونکہ اس کے فادر کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہوتے لیکن آج اس کا ساتھ دے رہی ہوتے کیونکہ ان کو کوئی لالچ ہوتی ہے اب سوشیان کے فادر پرنسز شو کے پاس جاتے اور ان سے ملتے ہیں اور بھی یہ لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ پرنسز شو کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں رہا تھا آپ اس پر بہت زیادہ سختی بھی کرتے تھے آپ کے گھر کے میٹس بھی اس سے پریشان کرتے تھے آپ بہت سٹرک فادر رہے ہیں تب ہی اس کے فادر بہانے میں کہتے ہیں کہ ہاں میں سٹرک رہا ہوں اسی وجہ سے سوشیان آج اچھی انسان تو ہے نا تب ہی پھر وہاں پر سوشیان بیٹنسز پر کہتی ہے کہ ہاں کوئی بھی پیلرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے زیادتی نہیں کرتے تب ہی وہ کہتی ہے نا ڈیڈی اور وہاں پر ہی وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تب ہی وہ کہتی مجھے یاد آیا ڈیڈی آپ کہتے تھے کہ جب بھی میری شادی ہوگی تو آپ مجھے بہت زیادہ سمان دیں گے اب وہ بہت زیادہ جہیز کی چیزیں بتانے لگ رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی اس کی سسٹر اس سے لڑنے لگ رہی ہوتی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو آہ تم کچھ زیادہ نہیں بڑھ رہی تب ہی پھر وہاں پر پرنسز شو کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا تمہیں بڑھوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہاں پر ہی شو کو اس کے فادر ڈانٹے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو چلو ابھی تم سوشیان سے معافی مانگو تب ہی وہ اس کو زبردستی آگے کرتے ہیں تو وہ سوشیان سے معافی مانگنے لگتی ہے تو سوشیان اسے روک دیتی کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہی وہ دوبارہ سے اپنے فادر سے کہتے کہ ڈیڈی تو پھر جو چیزیں مجھے چاہیے آپ مجھے لے دیں گے لگ جاتی کہ ٹھیک ہے اب جا کر ہر جگہ آپ بتا دو کہ آپ دونوں کا ریلیشن آپ پر بہت اچھا ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تاکہ سب کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں اور وہاں پر اس کے فادر تھوڑا سا گھبرانے لگ جاتے ہیں اور وہ بھس جاتے ہیں اب جیسے ہی سوشیان کے فادر جانے لگتے ہیں تو وہاں پر ہی سوشیان کہتے ہیں کہ ڈیڈی مجھے ایک اور فیور بھی آپ سے چاہیے تب ہی وہ کہتے ہیں کیا تب ہی وہ اپنی کزن کا نام لیتی ہے اور وہاں پر ہی اس کی سسٹر اسے ڈانٹے لگ جاتی کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تب ہی اس کے فادر کہتے ہیں کہ تم چھپ ہو جاؤ اور کہتے ہیں سوشیان سے ٹھیک ہے اگر تم اس سے سیٹسفائیڈ ہوتی ہو تو میں تمہارے لے کچھ بھی کروں گا تب ہی دکھاتے ہیں کہ اس کے فادر سوشیان کے کزن کو اپنے بندوں سے مار پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی اس کی سسٹر کا مو بن رہا ہوتا ہے کہ آخر اس کو مار کیوں پڑھ رہے اور وہاں پر ہی سوشیان اور گینگینگ انجوائی کر رہے ہوتے اس کی مار دیکھ کر اب دکھاتے ہیں کہ سوشیان اور جنیاو پرنسز ڈائگر کے پاس ہوتی ہیں اور وہاں پر ہی سوشیان کہتی ہے کہ گرنڈ مدر میں آپ کا ایسی خیال رکھتی رہوں گی آپ کے لئے بہت مزے بہت دیکھ کے کھانے بناوں گی اور آپ کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھ گی یہ نہیں کہ زیادہ آپ کو کھلا دوں گی کہ آپ کا جہشن ہی خراب ہو جائے تب ہی پرنسز ڈائگر کہتی کہ ٹھیک ہے مجھے اپنی ہیلتھ بھی بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے تو ہم اسی طرح کے کھانے بناتے رہنا اب وہ چل رہی ہوتے تو اچانک سے انہیں چکر آتے ہیں تو وہاں پر ہی جنیاو اور سوشیان کہتے ہیں کہ کیا ہوا پرنسز ڈائگر آپ کو کیا ہو گیا ہے تب ہی وہ تھوڑا پھر سے آگے چلتے ہیں اور انہیں زور سے چکر آتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ وہ وامٹ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی یہ لوگ سب گھبرا جاتے ہیں اور وہاں پر ہی جنیاو سب سے کہتا ہے کہ ان کے لئے ڈاکٹر کو بھلائے جائے اور وہاں پر ہی یہ دونے دوسرے کیلتے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں اور یہ پارٹ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے